اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بیعدد کل ذرہ میں تعلف عالف مرہ سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نساء آیت نمبر ایک سو سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد دل دلالا بعیدہ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا ان یشرک بھی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے ویغفر اور بخش دے گا ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جس کو چاہے ومن یشرک باللہ اور جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں سامین اکرام زیر نظر آیت جو ہے اس پہ کچھ ہم نے کل اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کچھ مضمون رہ گیا تھا چونکہ بنیادی مضمون ہے اس لئے اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شرک کی حقیقت سے نعاشنا ہے اور شرک کے معنی ہم لوگوں کے جو ہم لوگوں کے جو ذہن ہے اس میں اس کے معنی محدود ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی پتھر کے بت کو سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہے یا کسی غیر اللہ کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ شرک ہے بعض لوگ جو ہیں وہ شرک کو اتنا یعنی ایسے مفہوم میں بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک عقیدے کے لوگ بھی عقیدے کے لوگوں کو بھی وہ مشرق قرار دے دیتے ہیں تو بعض جگہ تو شرک کے معنی ہم بہت محدود لے لیتے ہیں اور بعض جگہ ہم شرک کے معنی غلط لے لیتے ہیں شرک چونکہ ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے ناقابل تلافی ہے قیامت کی دن قیامت کی دن بھی اور یہاں بھی سامن اکرام یہاں بھی یہاں تو خیر تلافی ہو سکتی ہے یعنی جو مشرق موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اس کی بہدانیت پر ایمان لے آئے تو توبہ کی گنجائش دنیا میں ہو سکتی ہے لیکن اگر ایک شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس عقیدے پر مر گیا تو پھر زیر نظر آیت کا جو آپ نے ترجمہ سنا ہے کہ ان اللہ لا يخفر اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا انیشرک کبھی کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں سامن اکرام وہ قابل معافی ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی معافی کر سکتا ہے لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے ایک ایسا گناہ عظیم ہے کہ اس کی معافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ان اللہ لا يخفر اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے قول میں سچا ہے اگر مشرکوں کی قیامت کے دن بخشش ہونے لگے یہ بعید از امکان ہے یہ بات کہ مشرک کی معافی ہو جائے یہ یعنی گناہگار بڑے سے بڑا گناہگار جو ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک ایک ایسا گناہ عظیم ہے ایک ایسا ظلم عظیم ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے سامن اکرام اور بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں یہ بات یہ ہے کہ جس طرح کہ اہل کتاب اپنے دین میں گمراہ ہو گئے تھے تو اسی طرح ہماری کیفیت ہے مثال کے طور پر میں بیان کروں کہ وہ کہتے تھے قرآن میں قَالُوا لَيْتْ خُلَلْ جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَسَارًا اب تھوڑا سا توجہ کریں وہ کہتے تھے کہ لَيْتْ خُلَلْ جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَسَارًا وہ کہتے کیا کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں یعنی اگر جنت کے مستحق ہیں تو بس یہی دو فریق ہیں لَيْتْ خُلَلْ جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَسَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ اللہ تعالیٰ فرمارا یہ ان کی امیدیں ہیں قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ آپ کہہ دیجئے کہ لیاو کوئی دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کوئی دلیل لیاو کہ بھئی یہود یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا ایک یہ ان کا عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اس کے بیٹے ہیں اس کے محبوب ہیں پھر وہ کہتے تھے کہ لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَةَ کہ ہمیں آگ نہیں چوئے گی بانکر اگر ہو ہماری کچھ اگر غلطیاں ہوں گی تو گنتی کی چند دن ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی قُلْ هَاتُو بُرْحَانَكُمْ لیاو کوئی دلیل انکنتم صادقین پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَتَّخَسْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَحْدًا اَمْ تَقُولُونَ لَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَسَارًا قُلْ هَاتُو بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین پھر جو اَبْنَاؤ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤ تو اس زمین میں پھر یہ بھی ان کو کہا گیا کہ هَاتُو بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کے ذہنوں میں تھی اب بھی ہیں سامن اکرام آج بھی عیسائی اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں آپ دیکھیں نا مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کتنے مناظرے ہو چکے ہیں جو یہودی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں آج بھی یہودی جو ہیں بس اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں اس کی بات یہ نہیں ہے لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہمارا کیا عقیدہ ہے آیت دیکھیں کہ ہمارے بھی وہی عقائد ہیں کہ ان کے جو تھے آج بھی ہم صرف اپنے آپ کو جنتی جنت کا حق دار سمجھتے ہیں یعنی جیسے کہ یہود کہتے تھے لَنْ يَتْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْكَانَ حُودَنَا وْنَسَارَا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جنت میں مسلمانوں کی سوا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا یہ ہم کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور امت مرہومہ ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اس طرح عقیدہ ان کا بھی تھا یعنی ہمارا خیال یہ ہے پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے گئے تو گنتی کے چند دن ہم آج مسلمان جو ہے یعنی جو گناہگار سے گناہگار مسلمان ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جا سکتا ہوں بس وہ یہ سمجھتا ہے یعنی جیسا کہ اہل کتاب کا عقیدہ تھا اس طرح اس کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی لیکن گنتی کے چند دن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے عقید یہود و نصارہ کے عقید سے کچھ ملتے جلتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے تھے جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار سمجھتے تھے ہم بھی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم محبوبانِ خدا ہیں آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہماری ایک عجیب شان ہے یہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اس دھوکے میں وہ مبتلا ہیں پھر جو ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دوزخ میں ہمیشہ ہمارے لئے نہیں رہنا ہم اگر جائیں گے تو گنتی کے چند دن اور وہ پشتوں میں کہتے ہیں سو غوپے میں پکی ہوئے ہیں بیابتِ رازو یعنی چند غوطے کھا لیں گے دوزخ میں اور پھر جو ہے آ جائیں گے اور ہمیشہ ہم نے دوزخ میں نہیں رہنا یہ اسی طرح ان کا بھی عقیدہ تھا عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد کی یا جو ان کے خیالات کے یہ رت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بھی کہا ہے کہ آگے مضمون میں آئے گا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّا أَحْلَ الْكِتَابِ تمہاری اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور نہ ان کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جو اہل کتاب ہیں لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّا أَحْلَ الْكِتَابِ یہ اگلے صفحے پہ آیت نمبر ایک سو تئیس میں یہ مضمون موجود ہے یہ ابھی آنے والا ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن چونکہ یہ بات اس سے میرے اس مضمون سے ملتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہرگز نہیں لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ تمہاری امیدیں جو تم نے قائم رکھی ہیں اپنی بخشش اپنی مغفرت کے بارے میں نہ تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ کروں گا میں نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کروں گا اہل کتاب بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی جو ہے معافی ہو چکی ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یعنی انسان کا گناہوں کا کفارہ یہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خدا حضرت عیسیٰ کی شکل میں آکے یعنی نعوذ باللہ من ذالک مسلوب ہو گئے انہوں نے انسان کے گناہوں کا کفارہ اپنے سر پہ لے لیا اب جس نے عیسیٰ کا عیسیٰ کو مان لیا اور یا عیسیٰ کہہ دیا اس کا بیڑا پار ہے اور باقی سب مجرم ہیں باقی سب دوزخ میں جائیں گے تو یہ چیز جو ہے غلط ہے اور جو آیات میں نے آپ کو سنائیں قرآن سے پڑھ کے ان کی امیدوں کے مطالب کے کیا امیدیں ہیں تو اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان مخاتب ہیں اے مسلمانوں بخشش مغفرت اس میں تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا فیصلہ کیا ہوگا اور ہوگا کیا حقیقت حال کیا ہے جس نے بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی اللہ کے سوا اپنا نہ وہ کوئی دوست پائے گا نہ مددگار پائے گا اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئے گی لیکن آج جو میں آج جو مضمون بیان ہوا ہے قرآن پاک کا اس میں یہ ہے کہ ان اللہ اللہ یخفر اللہ تعالی نہیں بخشے گا آئیں یو شرک بھی کہ اس کے ساتھ شریک کسی کوئی شریک ٹھہرائے شریک تو کل بھی سامنے اکرام اس پر میں نے بات کی تھی مضمون چونکہ بہت زیادہ ہے ہمیں اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی مزید گفتگو کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شرک کی حقیقت پر ہم سمجھ جائیں تاکہ نادانستگی میں شرک کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن جائیں کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے سامنے اکرام کہ یہ یعنی بہت سے لوگ آج نادانی میں شرک میں مبتلا ہیں میں کسی پر فتوہ نہیں لگا رہا لیکن میں قرآن کی آیات کی تشریح کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کروں گا بہت سے لوگ نادانستگی میں نادانی میں شرک کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے باعث شرک میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے کے حقدار بنا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک جو گناہ عظیم ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے اس کے متعلق ہم تھوڑی سی بات کر لیں اور اس کے متعلق حقائق جان لیں کل کے سبق میں سامنے اکرام میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ شرک ایک تو شرک کا لفظی معنی کیا ہے برابر کرنا کسی چیز کو کسی چیز کے برابر کر دینا شرک کہلاتا ہے شرک یہ ایک معنی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اگر برابر کر دیا کسی کو کسی کے برابر کر دیا کسی ہستی کو برابر کر دیا یہ شرک ہے تو اب کل بھی میں نے اس کی بات کی تھی یعنی شرک کی اقسام کی اقسام شرک جو ہے وہ اس کی تعلیم بڑی سادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی آپ نے اس کی ذات یا صفات میں اس کا ہمپلہ کسی کو قرار دیا تو یہ شرک ہے ہمپلہ مطلب برابر کر دیا ذات یا صفات میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں یہ میں نے اس پہ کل بھی بات کی تھی آج مزید بات نہیں کروں گا شرک شرک ذاتی جو ہے یہ بہت ریئر ہے کم ہے کوئی یعنی میں نے نہیں سنا کسی ایسے مشرک کو کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اللہ کے سوا بھی کوئی خالقِ ارد و سماوات ہے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ان بارشوں کو برسانے والا میں نے نہیں سنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تقریباً تمام لوگ مانتے ہیں کہ وہ جو خالقِ سماوات وال ارد ہے وہ ذات ایک ہے اچھا اب آگیا شرکِ صفاتی شرکِ ذاتی تو ایک طرف رکھ دیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ریئر ہے ہوگا اگر ہوگا تو وہ اس پہ پھر بات کر لیں گے ہم بات کریں گے شرکِ صفاتی پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اسی کے لیے مخصوص ہیں سامین اکرام ایک تو یعنی میں عربی کے الفاظ بھی کہوں گا ایک تو صفتِ علوہیت ہے اس کی یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ہم جس کا ہم کہنا مانے یعنی الہ الہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ایسی صفت ہے کہ اس میں اس کا کوئی ہمپلہ ہوئی نہیں سکتا یعنی باقی صفات جو ہیں وہ اس کے اثرات کسی اور ہستی میں ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عالم ہے تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے اللہ تعالیٰ سخی ہے تو سخاوت کی جو وہ ہے وہ انسان میں بھی کچھ تھوڑی بہت موجود ہے لیکن ذاتی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہی یعنی ساری صفات جو ہیں وہ ساری صفات کا ذاتی طور پہ مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے چند صفات ایسی ہیں کہ جس میں اس کا کوئی ہمپلہ نہیں ہے مثال کے طور پہ میں سامنے کرام آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یعنی المتکبر بڑا اب بڑائی جو ہے یہ اس کی صفت ہے الکبریہ وردائی بڑائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں کوئی اس کا یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو ہم بڑا سمجھیں بڑائی صرف اللہ کی لئے کبریائی جو ہے اللہ کی لئے مخصوص ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں تو بعض صفات جو ہیں اب یہ اگر سامن اکرام اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت الوحیت ہے تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ الانسان کو اس کا ماننا انتہائی ازہد ضروری ہے کہ بھئی اس کو ماننا پڑے گا کہ لا الہ اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جو الہ بن سکے یا الہ کا درجہ حاصل کر سکے تھوڑا سا سامن اکرام میں آپ کا وقت لوں گا اور الہ کی میں تھوڑی سی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ الہ کا کیا مطلب ہے الہ مطلب ہم عام طور اب الہ کا مطلب کیا ہے الہ وہ ہستی جس کی بلا چون چرا اطعاد کی جائے یا بلا چون چرا اطعاد کے قابل ہو یا اس کے مستحق ہو وہ ذات جس کی آپ بلا چون چرا اطعاد کریں گے اس کا کہنا مانیں گے وہ آپ کا الہ ہے وہ ہستی الہ ہے یعنی بلا چون اس لئے لگا رہا ہوں کہ ہم اللہ کے سوا والدین کی اطعاد کرتے ہیں اس کا حکم ہے اور اپنے بڑوں کی اطعاد کرتے ہیں کہنا مانتے ہیں اس کا حکم ہے لیکن تمام مخلوقات جو ہیں جو بھی ہیں ان کی اطعاد چونو چرا اس میں ہو سکتی ہے اور اس میں کلیا یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر مخلوق کی اطعاد حرام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے لا تاعت المخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی نافرمانی کی صورت میں نہیں خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطعاد نہیں ہو سکتی الہ کا مطلب وہ ہستی جس کا آپ نے کہنا مانا بلا چونو چرا یا ہم یہ کہلیں گے یعنی تو اگر اللہ کا ہم کہنا مان رہے ہیں بلا چونو چرا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو یہ تو ہوا الہ اب اگر کسی اور کی ہم نے کہنا مان لیا اب یہ صفت جو ہے یہ صفت یہ صرف اللہ کی صفت ہے اور اطعاد اسی کا حق ہے یعنی آپ نے اسی کی اطعاد کرنی ہے یہ آپ کی نجات کیلئے ضروری ہے یہ ایک طریقہ کار ہے آخر اللہ ہی الہ کیوں یہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ ہی الہ کیوں صرف اللہ ہی کا کہنا کیوں ماننا ہے تو بات یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دے وَأُمِرْتُ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمين اور ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنا اطاعت کا سر جھکا دیں رب العالمين کے سامنے یعنی یہ بات یہاں بیان کرنی ضروری ہے سامنے کے آخر اللہ ہی کی اطاعت کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر ہم اس کی اطاعت نہ کریں اس کا کہنا نہ مانے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق ہمیں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے تو سامنے اکرام میں آپ کو یہ بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت کیوں صرف اللہ کی اطاعت کیوں آخر اس میں حکمت کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں سامنے اکرام تو اللہ تعالی نے توحید پر یہ توحید ہے توحید پر یعنی بہت زیادہ زور دیا ہے وحد اللہ فإن التوحید رأس التعاد واتق اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وحد اللہ اللہ کو وحد تسلیم کرو الہ وحد تسلیم کرو کیونکہ فإن التوحید رأس التعاد تمام اتعادوں کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے تو بات یہ ہے سامنے اکرام تھوڑا سا آپ مجھ سے یعنی ہم دونوں ہم سب اکھٹے جائیں گے اس کی تفصیل میں باری باری سٹیپ پائی سٹیپ کر کے میں آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ بتانے دینے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتعاد پر اتنا زور کیوں دیا ہے اللہ کی بندگی اختیار کر لو اللہ کی اتعاد تسلیم کر لو کیونکہ اس کے سوا اور اس کی اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو سوامین اکرام جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں ٹھہر جائیں اتمنان سے سوچیں سمجھیں میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں میں بھی اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اطاعت یہ بندگی بندگی رب کا حاصل کیا ہے اگر ہم اس بات پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ بندگی رب کا حاصل کیا ہے تو پھر ہمیں تو حاصل کا پتہ نہیں ہے اسی لئے تو ہم بندگی کرتے نہیں ہیں بندگی رب کا حاصل اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے تو پھر ہم بندگی کے لئے آمادہ ہو جائیں گے بندگی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن جائیں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ آپ آپ میں اہلیت موجود ہے لیکن اگر بندگی کی روشہ اپنے اختیار کر لی تو تب آپ کی وہ صلاحیتیں اجاگر ہو جائیں گی آپ خلیفت اللہ بن جائیں گے بندگی کا حاصل میں بتا رہا ہوں سامن اکرام آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا حاصل بتا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے اہل ہو جائیں گے ہم اتنی ہم میں طاقت ہو جائے گی کہ اللہ کا دیدار کر سکے آہ سبحان اللہ اللہ کے مکڑے کو دیکھ سکے یریدون وجہ آہ یہ بندگی کا حاصل ہے یہ بندگی کا حاصل ہے کہ مکڑے کو دیکھنے کی تاب لا سکیں گے ملاقات کی تاب لا سکیں گے یہ بندگی کا حاصل ہے اللہ یہ سامین اکرام بلکل جلدی نہ کریں اس کو خوب اچھی طرح سب کہ بندگی کی ضرورت کیا ہے یا بندگی کا حاصل کیا ہے انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے جس مقصد کے لیے روح کو جسم دیا گیا ہے وہ مقصد جب روح جسم میں آ جائے اب وہ مقصد اسے کیسے حاصل ہوگا یہ بندگی رب سے حاصل ہوگا اللہ کے سامنے سر جھکا دینے سے حاصل ہوگا جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے لئے عجر ہے رب کے پاس نَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس پہ پھر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے عَتَا اصلاف کا جذبِ درُو کر شریکِ زُمْرَئِ لَا يَحْزَنُو کر شاعر کہتا ہے ہمیں اسلاف کا جذبہ عنایت کر دے اے اللہ شریکِ زُمْرَئِ لَا يَحْزُنُو کر ہمیں لَا يَحْزُنُو کے زُمْرے میں داخل کر وہ کیسے داخل ہوں گے بندگی رب کہ آپ سر جھکا دیں اللہ کے سامنے تو میں سامنے نکرام آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کی کوشش کر رہا ہوں کہ بندگی رب کا حاصل کیا ہے ہمیں تو اصل میں مقصود ہمارے سامنے نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے لاحاصل سجدے کر رہے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے سجدے کرتے رہتے ہیں مقصود کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نہ ہمارا مقصود نہ نہ ہمارے ذہن میں ہے نہ کوئی بھئے تو پھر تو ایسے تو سجدے بس سجدے رہیں گے کوئی خاص اس کا حاصل نہیں ہوگا سجدہ تو وہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ وہ سجدہ ابھی خدایہ گرشک لیلہ کی بن کے آ جائے تو سر اسی تم قدموں میں دھرا ہوگا ایک اور شعر ہے تھوڑا سو میں یاد کرتا ہوں کہ ہاں سجدہ عشق کے لیے پائے سنم ضرور ہو ہمارے شیخ ہمیں یہ شعر سناتے تھے اکثر کہ سجدہ عشق کے لیے پائے سنم ضرور ہو میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی اللہ اکبر اقبال کا شعر ہے سجدہ عشق کے لیے پائے سنم ضرور ہو عشق کا سجدہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے محبوب کے قدم ضروری ہونے چاہیئے پھر آپ کو لطف آئے گا پائے سنم کی تو آپ کو تمنی نہیں پائے سنم جو ہے آپ کا مقصود نہیں ہے آپ بہت سے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں نماز کو یا رب میری تین تمام نمازیں رہ گئی آج میری تین وقت کی نمازیں رہتی ہیں آج میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑی نماز اگر رہوں آج ہماری زندگی کا مقصود اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے یہ رزیل دنیا یہ زلیل دنیا ہماری زندگی کا مقصود ہے اللہ اکبر تو ایسے تو نہیں ہوگا ایسے تو پائے سنم نہیں ملے گا آپ کو مقصود کو مقصد بنانا ہوگا اور پھر بندگی کرنی ہوگی پھر لا الہ کہنا ہوگا زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم نے تو زبان سے کہ بھائے لا الہ لا الہ دل سے کہنا ہوگا لا الہ اپنے عمل سے کہنا ہوگا اشہدو اللہ الہ اللہ ایک گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سے وقت کوئی معبود نہیں کوئی محبوب نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی مقصود نہیں اشہدو اللہ الہ اللہ یہ شہادت دینی ہوگی آپ نے اپنے قول اور عمل سے صرف قول جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل آپ تو آپ تو متمنی نہیں اللہ کے ملاقات کے اللہ کے دیدار کے متمنی نہیں ہے آپ کو تو یقین نہیں ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ بندگی رب کا حاصل کیا ہے بندگی رب کا میں نے آپ کو حاصل بتایا کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو گھر ہے جو عرش الرحمان ہے تو وہ صاف ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے عمل سے لا الہ کہہ دیا اس پر عمل کر کے دکھایا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا تو اس دل سے اندھیرے دور ہو جائیں گے اس میں حق آ جائے گا باطل مٹھ جائے گا جب آپ لا الہ کہہ دیں گے اپنے عمل سے اس میں حق آ جائے گا اس دل میں اور باطل چلا جائے گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوخَ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی کی چیز ہے لا الہ اگر ہم کہہ دیں اپنی اپنے عمل سے تو یہاں پر حق آ جائے گا باطل مٹ جائے گا اَفَمَن جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ کَمَمْ مَسَلُهُ فِي الزُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص اَفَمَن جَعَلْنَا لَهُ نُورًا جس کے لئے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا بھیرتا ہے کَمَمْ مَسَلُهُ فِي الزُّلُمَاتِ کیا ہو سکتا ہے شخص کی طرح جو تاریکی کے اندھیروں میں شرک کے اندھیروں میں پڑا وائے لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا اس سے نکلنے والا نہیں ہے وہ تو ایک نور جو ہے مقرر ہو جائے گا بندگی رب کا حاصل میں بتا رہوں سامنے کے لئے لا الہ کہہ دینے کا عمل سے حاصل بتا رہوں آپ کو اللہ تعالیٰ فرمارہے فَمَنْ يُرِدَ اللَّهَ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے فَمَنْ يُرِدَ اللَّهَ اَنْ يَهْدِيَهُ کہ وہ ہدایت پہ ہو جائے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول لیتا ہے اب فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّ وہ ایک نور پہ ہوتا ہے رب کی طرف سے يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ لوگوں میں اس نور کے ذریعے چلتا پھرتا ہے اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ مومن کی فراست سے ضرور وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حدیثِ جبرائیل پڑھ لیا اللہ فرماتا ہے کہ بندے پہ جو فرائض میں نے عائد کی ہیں سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے اس سے اور ایک بندہ زائد کاموں سے میرے قریب ہوتا ہے حتی احببت ہو اسے میں محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے وہ پکڑتا ہے میرے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں مجھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں مجھ سے وہ سنتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں مجھ سے وہ چلتا ہے بِيَسْمَعُو بِيَبْسُرُو بِيَعْجُلُو بِيَبْتِشُو تو بات یہ ہے کہ یہ بندگی رب کا حاصل ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آخر یہ بندگی رب پہ اتنا زور کیوں ہیں ہمیں وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا یہ رب کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کسی کی کہنا نہیں ماننا مگر صرف اس کا یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے یعنی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر بندگی رب پہ اتنا زور کیوں ہیں اس میں سامن اکرام صرف ہمارا ہی فائدہ ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ اگر تم اس کو نہ پکارو اگر تم اس کو محبوب نہ بناو اگر تم اس کو مقصود نہ بناو اگر تم اس کو اپنا مطلوب نہ بناو تمہاری بھی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ تو اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِي اللہ تعالیٰ تو تمام عالموں سے بینیاز ہے اللہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری بندگی وہ تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا شفیق ہے مہربان ہے اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب دے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ دا کریں تاکہ ہم اس کے عذاب سے بچ جائیں اور اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ دا کریں گے اور اس کی بندگی کا اقرار کر کے اس کی بندگی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو ہمیں بندگی رب کا حاصل مل جائے گا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ پھر یہ کیفیت ہوگی کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ انہیں کہتی جی کہ میں کے قریب ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اس کے قریب ہوں تو وہ قریب ہو جاتا ہے وہ دل میں آ جاتا ہے جب وہ دل میں آ جائے اور دل میں سما جائے اور سما سکتا ہے وہ کیوں کہ یہ دل اس کا گھر ہے قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ تو سامن اکرام میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یعنی شرک اتنا ناپسندیدہ کام ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اور بخشش نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ شرک جو ہے سامن اکرام یہ انسان کو اپنے مقصود سے دور لے جاتا ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ آج کا سبق ہے ابھی میں اس پہ آیا نہیں ہوں لیکن یہ میں فکرہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدَّلَّ دَلَالًا بَعِيدًا جس نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمپلہ قرار دے دیا نتیجہ کیا ہو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا فَقَدَّلَّ دَلَالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں چلا گیا اللہ تو سامن اکرام یہ یعنی ابھی مضمون جاری ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالی نے شرک کی کتنی مضمت کی ہے سامن اکرام تو اس کو اچھے طریقے سے میں مطلب یہ ہے کہ محسوس یہ کرتا ہوں سامن اکرام سچی یعنی اپنی جو ایماندارانہ رائے کہ شرک کے بارے میں ہم لوگ اندھیرے میں ہیں شرک کا صحیح تصور یا اللہ کی بندگی کا صحیح تصور اللہ تعالی کی عبادت کا صحیح تصور اس کے بارے میں تھوڑے سے ہم اندھیرے میں ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو ہمیں روشنی دکھائی نہیں گئی ہے اور دوسری اس روشنی کو حاصل کرنے کے ہم طالب بھی نہیں ہیں یعنی ایک جو ایک قصور ہماری معاشرے کا ہے ہمارے علماء کا ہے ہمارے رہنمایان دین کا ہے اور سب سے زیادہ قصور ہمارا اپنا ہے سامن اکرام ہمارا اپنا ہے بھئی یہ ضرورت تو ہماری ہے کہ ہم حقیقت تک اپنے آپ کو پہنچائیں حقیقت کو ہم پہچانیں ایک خزانہ ہے یعنی ایک آدمی اگر مفلس ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ایک دفینہ ہے مثال کی طور پہ اب دفینہ ہے تو اس دفینے کو اس نے خود نون نہ ہوگا کسی کو بتائے وغیر یا کسی سے اس کا نقشہ لینا ہوگا یہ سامن اکرام اگر میں مبالغہ آرائی اس میں بالکل نہیں ہے یہ توحید جو ہے یہ ایک خزانہ ہے یہ ایک دفینہ ہے اس کو اگر آپ پالیں گے توحید کو اگر آپ پالیں گے تو آپ کو وہ خزانوں کی خزانہ مل جائے گا تو اس خزانے کی ضرورت تو ہمیں ہیں ہم اندھیروں میں ہیں سامن اکرام ہم اندھیروں میں ہیں ہمیں روشنی کی ضرورت ہے اب ہم نے یہ روشنی خود تلاش کرنی ہے کوئی اگر ہمیں معاشرے میں ایسا نہیں بتاتا یہ بات نہیں ہے کہ بتانے والے نہیں ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ڈھونڈنے والے نہیں ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں اللہ اللہ یہ یعنی شیروں پہ میں بہت زیادہ انحصار نہیں کرتا لیکن بعض شیر جو ہیں وہ تقریباً صحیح بیٹھتے ہیں میرے مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں کوئی سائل موجود نہیں ہے کوئی متلاشی نہیں ہے توحید کے خزانے تک پہنچنے کا متلاشی نہیں ہے اللہ تو ایک خزانہ تھا خزانہ ہے کن تکن ذن مخفی میں ایک چھپاوا خزانہ تھا اب وہ چھپاوا خزانہ تو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم وہ خزانہ کیا کیا ہے اس میں کیا کیا ہے کیا کیا پوشیدہ ہے لیکن توحید کو اگر ہم پالیں تو وہ خزانہ ہمیں نظر آ جائے گا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے خزانہ نظر آ گیا نا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے پھر جب خزانہ نظر آتا ہے نا تو پھر اس طریقے سے ہوتے ہیں اس کا احسار کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے تو وہ خزانہ جو ہے وہ تو موجود ہے صرف آپ نے تلاش کرنا ہے صرف آپ نے کوشش کرنی ہے محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ محنت کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنا خزانہ توحید کا خزانہ دکھانے کیلئے اس نے تمہیں چن لیا ہے سبحان اللہ کیا عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہماری ارواح پر اللہ تباہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں بنائی ہے تن آسان ہے مَا جَعْلَ عَلَيْكُم فِي الدِّین من حرج مِلَّتَ عَبِيْكُم عِبْرَاهِيم تمہارے عِبْرَاهِيم کی مِلَّت ہے یہ وَسَمَّاكُم الْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی پہلے بھی نام تمہارا مسلمان تھا اس کے بعد بھی تمہارا نام مسلمان ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُم وَتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ تاکہ رسول تمہارے لئے ایک نمونہ ہوا تم لوگوں کے لئے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ تو سامن اکرام بندگی رب کا حاصل جان لینا چاہیے ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہوتا ہمیں تو کوئی ذوق نہیں ہوتا ہمیں کوئی لطف نہیں آتا نہ نمازیں پڑھنے میں نہ روزے رکھنے میں نہ اور کچھ کرنے میں ہمیں کوئی لطف نہیں آتا لطف جب آئے گا جب توحید ہمارے دل میں آ جائے گی توحید کا ذائقہ ہم چکھ لیں گے تو پھر جو ہے زاقتامل ایمان من رضی باللہ رب اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کی ربوبیت پر راضی ہو گیا بندگی رب پر راضی ہو گیا من رضی باللہ رب بندگی رب پر راضی ہو گیا و بالاسلام دینا اور اسلام بطور طرز زندگی کے وہ اس پر راضی ہو گیا کہ میرا طرز زندگی اسلام ہو گا و بمحمد النبی اور راضی ہو گیا اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نمونہ ہوں گے میرے نبی ہیں میرے رہنما ہیں اور میرے حادی ہیں اس پر اگر یہ راضی ہو گیا تین چیزیں اگر کسی نے کر لی تُزاق تعمل ایمان ایمان کا ذائقہ جو ہے وہ چک لے گا سامنے کرام شرک یعنی اللہ کی بندگی اور اس میں آج میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا سامنے کرام میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس پر انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے آج جو نقاط تھے وہ تقریباً کچھ ہو گئے ہیں کچھ رہتے ہیں آج کا مضمون بھی غیر اہم نہیں ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بندگی رب کا حاصل کیا ہے اور یہ یعنی اللہ نے اپنی عبادت یا اس پر کیوں اتنا زور دیا ہے کہ انم الہکم الہم واحد کہ تمہارا معبود ایک ہے فعبداللہ ولا تشرقو بھی شیعہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ میں نے آج کی گفتگو میں اس پر یعنی اگر آپ دوبارہ اگر سننا چاہتے ہیں تو آج کی نشست میں بندگی رب کی ضرورت پر میں نے بات کی ہے اس بندگی رب کے حاصل پر میں نے بات کی ہے اور سامن اکرام ایک بات میں آج اور یعنی کہہ دوں اور جو اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے میں رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یعنی اللہ کے اللہ کے رضا کے سامنے سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اب انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اب انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ہم اس وقت ایک جسم میں ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہماری عقل محدود ہے لا محدود نہیں ہے ہماری عقل صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہے لیکن عقل تو ہے عقل کام کرتی ہے اس عقل کو استعمال کر کے اپنے مقصود کو پہچان کے اس مقصد زندگی کو اپنا مقصد بنانا ہوگا مقصود ہمارا اللہ ہے لا مقصود اللہ اب وہ مقصود ہمیں حاصل کیسے ہوگا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں زندگی کو اپنی مرض گزاریں اپنی خواہشات نفس کو ایک طرف رکھیں اللہ کی رضا کو معلوم کریں جو کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے اللہ کی رضا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں تو اب قرآن کی ایک آیت سننے جاتے جاتے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَت تمہارے لئے رسول کی زندگی میں عمل کے لئے ایک بہترین نمونہ موجود ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ نَنَتُ اب کس کے لئے لِمَنْ کَان يَرْجُ اللَّهِ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو وَلْيَوْمَ الْآخِرِ اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہو وَزَكَرَ اللَّهَ کَسِیرَا اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو اللہ اکبر تو اس کے لئے رسول کی زندگی میں بندگی رب کا بہترین نمونہ موجود ہے دوسری آیت بھی سنتے جائیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو رسول سے اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ مقصود ہے اللہ محبوب ہے اللہ مطلوب ہے اِنْ كُنْتُمْ مطابق تم نے بندگی رب کرنی ہے فَاتَّبِعُونِي بَس يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تم اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور گناہ تو ہوتے ہیں گناہ بخش دے گا سامین اکرام مضمون جاری ہے اللہ تعالی نے چاہا اگلے درس میں بھی اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَا بَرَكَتُ